موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں ایک مرد اور عورت کی جنہوں نے قابت اللہ میں زنا کیا یہ واقعہ کئی کتب میں موجود ہے آج اس واقعے کو دیکھتے ہیں کچھ اور تفصیلات کے ساتھ اہل مکہ میں دو معبود بہت مشہور تھے ایک کا نام تھا عصاف اور ایک کا نائلہ ان کا قصہ کچھ یوں تھا کہ عصاف جو ہے یہ بنی جرہوں کا ایک مرد تھا جس کا پورا نام تھا عصاف بن یعلا اور نائلہ یہ عورت تھی اس کا پورا نام تھا نائلہ بنت زید یہ بھی جرہوں قبیلے کے عورت تھی یہ دونوں یمن کے رہنے والے تھے قافلے کے ساتھ حج کرنے کے لئے مکہ آئے اسی حصنا میں قابے میں داخل ہوئے اور وہاں کوئی آدمی نہیں تھا اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خانہ قابہ میں بدفعلی کا ارتکاب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا جب دوسرے لوگ قابے کے اندر گئے تو ان کو اس مسک شدہ حالت میں دیکھ کر انہوں نے انہیں وہاں سے اٹھایا اور باہر لاکر رکھ دیا تاکہ ان کے دردناک انجام سے لوگ عبرت حاصل کریں لیکن کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کی وہاں پر پوجہ ہونے لگی حج کیلی آنے والے ان دو بدکاروں کی پوجہ کرتے اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ان کا مسک شدہ ضمیر اس گھٹیا حرکت پر انہیں ملامت بھی نہ کرتا ان کے علاوہ اور بہت سے بدھ تھے جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے ابن کلبی نے کتاب الاسلام میں اس کی تفصیلات جمع کی ہیں ان بدبختوں نے اپنے نفس کی اس قدر اتباع کی کہ خانے کعبہ کی حرمت کبھی پاس نہ رکھا آئیے اپنے اپنے دلوں میں جھنگتے ہیں کہ ہم دن میں کتنے ایسے کام کرتے ہیں جو ہمارے رب کی غزب کو دعوت دیتے ہیں آئیے توبہ کرتے ہیں اللہ عز و جل کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ باری تعالی ہمیں معاف کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم پہ رحم کرتے ہیں ہم گناہکار ہیں ہم خطاکار ہیں ہم سیاہکار ہیں پر تو بڑا رحم کرنے والا بڑا کرم کرنے والا اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں